نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب دراصل دوستو یہ چمتکار اندور سے بائیس کلومیٹر دور ایک گاؤں سمیلیا چاؤں گاؤں میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک مہلہ کو رات میں بار بار ایک ہی سپنا آ رہا تھا مانو اسے زمین کے اندر سے خود ماں بھولا رہی ہو لیکن جب بار بار ایک ہی سپنا شانتی دیوی کو روز آنے لگا تو اسے اس میں سچائی نظر آنے لگی اس نے اس تھان کو ڈھوننے کی کوشش کی شانتی دیوی اس تھان کو ڈھونٹے دھونٹے اسی تھان پر جا پہنچی جس تھان کو اس نے سپنے میں دیکھا تھا وہ اس تھان بلکل ویسا ہی پرتیت ہو رہا تھا جیسا کہ اس نے سپنے میں دیکھا تھا اس نے کچھ لوگوں کی سہائتہ سے وہ زمین کھدوائی اور وہاں ایک عدبد گھٹنا گھٹ گئی جسے دیکھ کر سب ہی لوگ حیران رہ گئے دوستو یہ پورا معاملہ مدھے پردیش کے اندور جلے کا ہے جہاں کی رہنے والی شانتی دیوی کو سپنا آیا تھا کہ شہ ایر سے بائیس کلومیٹر دور سے املیا چھاؤں گاؤں میں زمین کے اندر ایک ماتا کی مورتی ہے جو اسے بار بار بلا رہی ہے اس سپنے کو بار بار دیکھنے پر شانتی دیوی نے اس جگہ جانے کا فیصلہ لیا اور اس گاؤں کے اس ستھان پر جا پہنچی سپنے میں دیکھے ستھان پر جب کھدائی کا کار ارمب ہوا تو کچھ ہی دیر بعد گڑھے میں سے ایک مورتی نکلی شانتی دیوی کے ساتھ یہاں کھڑے باقی سب لوگ حیران ہو گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس زمین سے کالی ماں کی یہ مورتی قریباً پانچ سو سال پرانی بتائی جا رہی تھی اور اس میں ناغ ناغن کا جوڑا اور شیر کے ہاتھ کا پنجا بھی بنا ہوا تھا گاؤں والوں کی مانے تو یہ کسی چمتکار سے کم نہیں اچانک اس زمین سے ایسی درلب مورتی نکلنا سچ میں اشچرے کی بات ہے لوگوں نے اس مورتی کو پاس کے ہی گاؤں میں مندر میں ستھاپت کر دیا جب سے اس مورتی کو ستھاپت کیا گیا وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ رات کے سمیں مندر میں مشالے جلتی نظر آتی ہیں لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں دکھائی دیتا اشچرے کی بات ہے کہ رات کے سمیں وہاں مشالے جلتی کیسے ہیں دوستو اس رہیسے کو آج تک کوئی سلجھا نہیں پایا پرنتو اس مندر کے بارے میں یہ بات ضرور پرچلت ہے کہ اس مندر میں جانے سے ہر دکھ دور ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ یہاں پر اکثر صبح صبح ماتہ کے مندر میں بھبتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اور دور دور سے لوگ یہاں پوجہ کرنے آتے ہیں دوستو گیانی کبھی بھی ان کے کسی بھی نیموں کو توڑتے یا ان کا اولنگھن نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ ان کا سمان کرتے ہیں کوئی بھی محتوپورن کام کرنے سے پہلے ان کی آگیا لیتے ہیں یہی کارن ہے کہ تینوں دیویاں اور دھارت دیوی امبکا دیوی سرسوتی اور دیوی لکشمی ہمیشہ گیانی سے پرسند رہتی ہیں انہیں ہر سمیں ان کے آس پاس موجود رہ کر اپار رکشن کرتی ہیں گیانی پر سبھی دیوتاؤں کی کرپا نرنتر برستی ہے اور صدیب ان کے ساتھ رہتے ہیں جگت کلیان کے کارے میں انتہین سہائے کرتے ہیں دوستو آج جو میں گھٹنا جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسے سننے کے بعد اب آپ کا من ماتہ رانی کی بھکتی میں ڈوب جائے گا لیکن اس سے پہلے سبھی ماتہ کے بھکت جائے ماتہ دی کا جیکارہ کمنٹ سیکشن میں لگانا نہ بھولے تاکہ ماتہ رانی کا اشیرواد آپ پر اور آپ کے پریوار پر صدیب بنا رہے تو دوستو یہ گھٹنا مادھوری نام کی لڑکی کی ہے جس کی عمر مہج بیس سال کی ہے مادھوری بچپن سے ہی دھرم کرم کے کاموں کو پوری لگن سے کرتی اور اس کی آستھا بھگوان کے پرتی ہمیشہ سے ہی ادھک تھی اتنا ہی نہیں وہ کسی گریب کو دیکھتی تو اسے کھالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی اور انہیں لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی مادھوری ہر سال سردی کے موسم میں لوگوں کو پرانے کپڑے دان میں دیتی تھی اور ساتھ ہی ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتی تھی بھلے ہی مادھوری کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ سے ہی دوسروں کی مدد کے لیے تکت پر رہتی تھی سمیں بیٹھتا گیا اور ایک بار چھٹ پوجہ کا پرو آیا جس کو مادھوری بھی مانتی تھی چھٹ پوجہ سے ایک دن پہلے اچانک سے مسلہ دھر باری شونا شروع ہو گئی اس کے بعد اگلے دن جب چھٹ پوجہ شروع ہوئی تو موسم ٹھیک تھاک ہو گیا تھا اور اچھی خاصی دھوپ بھی نکل آئی تھی آپ جانتے ہوں گے کہ چھٹ پوجہ کا پرو تین دنوں تک من آیا جاتا ہے چھٹ پوجہ کے تیسرے دن جب مادھوری پاس کی ندی میں چھٹ مئیہ کی پوجہ کرنے پہنچی تو وہاں پر اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ گھٹیت ہوا جس کے بعد سے مادھوری کی پوری دنیا ہی پلٹ گئی جی ہاں دوستو اس دن موسم بھی کافی بگڑا ہوا تھا آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ سبی شردھالو ندی میں چھٹ مئیہ کی پوجہ ارچنا کر رہے تھے چھٹ پرو کے دوران ندی میں لوگوں کی بھیڑ ادھک تھی جس کارن ندی میں دھکا مکی کا محول بنا ہوا تھا وہی لوگوں کی سرکشہ کے لیے سرکشہ دلوں کو بھی تینات کیا گیا تھا ایسے میں مادھوری بھی چھٹ مئیہ کو جل ارپیت کرنے کے لیے ندی میں کھڑی ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ ندی کے بیچوں بیچ پہنچ کر پوجہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اچانک سے تیز بارش ہوئی اور ندی کے پانی کا بہاو تیز ہو گیا جس سے مادھوری بہتے ہوئے دور کسی جگہ پر پہنچ گئی مادھوری کو تیرنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے وہ ندی کے بہاو میں بہتی ہوئی کہیں دور چلی گئی اور دھیرے دھیرے ندی کے اندر سمانے لگی تب ہی مادھوری کو لگا کہ وہ اب نہیں بچے گی اور اس کی موت اب نشچت ہے لیکن پھر بھی وہ من ہی من مادھورگا کا نام جپنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہے ماں میرے پران بکش دو کچھ ہی دیر میں مادھوری کو پانی کے اوپر ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دی جس نے اپنا ہاتھ مادھوری کو بچانے کے لیے آگے بڑھایا ہوا تھا کافی دیر تک ندی کے پانی میں رہنے سے مادھوری کی آنکھیں بند ہونے لگی اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا پھر اس لڑکی نے مادھوری کو پانی سے باہر نکالا اور ندی کنارے چھوڑ دیا اس کے بعد کچھ دیر میں اس ندی کے کنارے گاؤں کے کچھ لوگ وہاں آئے اور مادھوری کو کنارے پر پڑا دیکھ کر شور مچانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیڑی کٹھی ہو گئی اور مادھوری کو بھی ہوش آ گیا گاؤں والوں کے پوچھنے پر مادھوری نے اپنا نام پتہ بتاتے ہوئے ساری گھٹنا بتائی کہ کیسے وہ چھٹ پوجہ کے دوران پانی میں بہتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی اور کسی لڑکی نے اس کو پانی سے باہر نکال کر اس کی جان بچائی ہے لیکن گاؤں والوں نے بتایا کہ تم اکیلے تھی اب وہ لڑکی کہاں ہے کافی سوچنے کے بعد مادھوری کو سمجھ آیا کہ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ سویم مادھوری نے ایک بچی کے روپ میں آ کر اس کی جان بچائی ہے اور مادھوری یہاں سے اب جا چکی ہے کچھ دیر بعد مادھوری کے گھر والوں کو اس گھٹنا کی سوچنا پولیس دوارہ دی گئی اور پھر مادھوری خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلی گئی دوستوں ہندو دھرم میں دیوی درگا کی بہت مہمہ ہیں لوگ مادھوری کے پوجہ بہت شردہ بھافسی کرتے ہیں ماں دیوی کے پرمک پہلووں میں سے ایک کے روپ میں انہیں پوجہ جاتا ہے دیوی آدھی دیوی یا بھرمانڈ کے نرماتہ ہیں وہ سروچ ارجہ ہے جہاں سے انہیں سبھی ارجہ شاکھائیں نکلتی ہیں درگا کی ارجہ اسی دیوی کا ایک پہلو ہے عام طور پر ہندو دیوی درگا کو سرکشہ ماتر تتو اور شکتی سے جوڑا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اور کچھ گرنتوں میں وہ وناش اور ید سے بھی جڑی ہوتی ہے وہ ہندو دھرم کے بھیتر سب سے ویاپک روپ سے پسندیدہ دیوتاؤں میں سے ایک ہے ہندو گیون دنٹی کے انسار درگا کو مول روپ سے راکشس محیشہ سرک کو ہرانے کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ایک محیلہ ہی اسے ہرا سکتی تھی اس طرح وہ ید اور سرکشہ دونوں سے جڑی رہی انہیں اکثر کئی بھجاؤں والی ایک خوبصورت محیلہ کے روپ میں چترت کیا جاتا ہے جن میں سے پرتیک شیر یا بھاگ پر سوار ہو کر ہتھیار چلاتی وہ دکھائی دیتی ہیں اسی کے ساتھ دوستو جو بھگت ماتارانی کو سچے دل سے پوجہ پاٹ کرتا ہے ماتارانی انہیں کبھی بھی کشت نہیں آنے دیتی ان کے جیون میں آنے والی ہر مسئبت ٹل جاتی ہے امبے ماں تب ہی خوش ہوتی ہیں جب ہم ان کے نیموں کا پالن کرنے کے لیے پریاز کرتے ہیں اور جب ہم نیموں انسار کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو ماتارانی بہت پریسن ہوتی ہے اور ہمیں منوانچت فلوں سے ونچت نہ رکھ کر ہمیں وہ سبھی فل پرابت ہوتے ہیں جن کی ہم اچھا رکھتے ہیں ہماری ہر منوکامنا پوری ہوتی ہے اور ہمیں سفلتہ ملتی ہے کبھی بھی اگر آپ کے گھر میں نکراتمک ارجہ ہے یا پھر کسی بھی پرکار کے آپ کے جیون میں بادھائیں نرمان ہو رہی ہیں تو اگر آپ ماتارانی کی سچے دل سے بھکتی کریں سچے دل سے پوجہ پاٹ کریں تو ماتارانی آپ کے جیون سے تمام مشکلوں کو اٹکلوں کو بادھاؤں کو نکال دیتی ہے تو ایسے میں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو میں بتائی گئی گھٹناوں کو سن کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ کی جو شردہ ہے وہ ماتارانی کے پرتی اور بھی سچی اور درد ہو گئی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد